بھائی کا عباس کی نظروں میں کم رتبہ نہ تھا بھائی کا عباس کی نظروں میں کم رتبہ نہ تھا مصرہ ملاحف فرمائیے کیا نذاکت سے شائر نے استعمال کیا ہے بھائی کا رضی بھائی شیئر دیکھئے بھائی کا عباس کی نظروں میں کم رتبہ نہ تھا رشتہ سوتیلا تھا لیکن ذہن سوتیلا نہ تھا بھائی کا عباس کی نظروں میں کم رتبہ نہ تھا رشتہ سوتیلا تھا لیکن ذہن سوتیلا نہ تھا کیوں نہ منصب کے لیے بھائی کا دشمن بھائی ہو کیوں نہ منصب کے لیے بھائی کا دشمن بھائی ہو باوفا کا تذکرہ کر رہے تھے محترم جنابِ ناز پرتاب گڑی ذکرِ امامِ علی مقام ہو رہا ہے لیجئے ایک ایسا شاعر اپنی فیرست کا آپ کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو پوری محفل کو ایک نیا رنگ عطا کر دے گا استقبال کیجئے ان کائنہ شاعر کے ساتھ کہ فکر نے جب کیا مدھے شہ ابرار کا رخ ردیف ذہن میں رکھے تو آپ کو لطف آئے گا اساتحظہ موجود ہیں فکر نے جب کیا مدھے شہ ابرار کا رخ زوفشہ ہونے لگا خود میرے افکار کا رخ فکر نے جب کیا مدھے شہ ابرار کا رخ زوفشہ ہونے لگا خود میرے افکار کا رخ اب یہاں سے شہ ابرار فرمائیے زوفشہ ہونے لگا خود میرے افکار کا رخ اب علی جیسا زمانے میں سخی کیا ہوگا ردیف کا سر دے گا اب علی جیسا زمانے میں سخی کیا ہوگا مالو زر دے کے بھی دیکھانا طلبگار کا رخ اب علی جیسا زمانے میں سخی کیا ہوگا مالو زر دے کے بھی دیکھانا طلبگار کا رخ جس نے حیدر کی بلادت میں نیادر کھولا جس نے حیدر کی محبت میں نیادر کھولا حملی والے کریں گے اسی دیوار کا رخ جس نے حیدر کی محبت میں نیادر کھولا حملی والے کریں گے اسی دیوار کا رخ جو نہیں اب کوئی پیت کا تقاضی کرتا کیوں نہیں آپ کوئی بیعت کا تقاضی کرتا ظلم نے دیکھ لیا صبر کے انکار کرو کیوں نہیں آپ کوئی بیعت کا تقاضی کرتا ظلم نے دیکھ لیا صبر کے انکار کرو کیوں نہیں آپ کوئی بیعت کا تقاضی کرتا ظلم نے دیکھ لیا صبر کے انکار کرو ظلم نے دیکھ لیا صبر کے انکار کا روح نازمائی شیر دیکھئے پردہ ایک کفر میں تم لاکھ چھپانا چاہو پردہ ایک کفر میں تم لاکھ چھپانا چاہو چھپ نہ پائے گا محمد کے مددگار کا روح پردہ ایک کفر میں تم لاکھ چھپانا چاہو اب یہاں سے لے کر وہاں تک جتنے افراد بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں شوارہ بیٹھے ہیں اگر اس پہ ردیف چسپا ہو تو سب سے گزارش ہے کہ سب میرا ساتھ دے دے اور پھر میں اسی قبیلے کا شاعر آپ کے حوالے پیش کر دوں کیوں نہیں ہم کوئی بیعت کا تقضی کرتا ظلم نے دیکھ لیا صبر کے انکار کرو پردہ ایک کفر میں تم لاکھ چھپانا چاہو چھپ نہ پائے گا محمد کے مددگار کرو فاطمہ آپ کے رومال میں آنے کے لیے فاطمہ آپ کے رومال میں آنے کے لیے قطرہِ عشق نے چھوما ہے ازادار کا رو فاطمہ آپ کے رومال میں آنے کے لیے فاطمہ آپ کے رومال میں آنے کے لیے ذلعباد ذلعباد فاطمہ آپ کے رومال میں آنے کے لیے قطرہِ عشق نے چھوما ہے ازادار کا رو فاطمہ آپ کے رومال میں آنے کے لیے قطرہِ عشق نے چھوما ہے ازادار کا رو آئیے ان اشار کے ساتھ میں گزارش کروں بلکل پہلی بار اس محفل میں تشریف لانے والے نوجوان اور نئی فکر کے مالک اور خالق بہدرین شاعر اور بہت اچھے نازم بھی ہیں اور ساکرِ اہلِ بیت بھی ہیں گزارش کر رہاں بردرم جنبِ قرطاس کربلائی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامین کو نوازیں جنبِ قرطاس کربلائی سے حضرات بہرحال بہت نورانی جشن ہے اس جشن کی سب سے پہلے مبارک بات اپنے آخری واریس کی وارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور بہرحال آج کی محفل میں آکے اس بات کا احساس ہوا کہ تعداد اور ہوتی ہے استعداد اور ہوتی ہے تو اس چیز کو بھی ملحوز خاتر رکھتے ہوئے اور ہمارے دادا بھی بیٹھے ہوئے ہیں حسن صاحب میں ان سے بھی دعائیں چاہتا ہوں میں نے بلکل شیر نہیں کہے تھے لیکن چونکہ ناز بھائی نے پڑھا عشقِ عباس اگر ہے تو وفادار بنو بلکل تازہ مطلع اور ایک شیر پڑھتا ہوں ملحظہ فرمائیں بغیر کسی تحمید کے پیش کرتا ہوں کہ چاہتے ہو جو محمد کے وفادار بنو بلکل تازے مصرے ہیں چاہتے ہو جو محمد کے وفادار بنو چاہتے ہو جو محمد کے وفادار بنو تم ازادار 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 بنو چاہتے ہو جو محمد کے وفادار بنو چاہتے ہو جو محمد کے وفادار بنو تم ازادار 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 بنو پہلے میسم سے ایک سلوات پڑھئے ایک سلوات پڑھئے ایک سلوات پڑھے جو محمد کے وفادار بنو چاہتے ہو جو محمد کے وفادار بنو تم ازادار 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 بنو تم ازادار دو مصروں کی دعائیں چاہتا ہوں دعات کی شکل میں تم ازادار 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 بنو پہلے میسم سے ذرا سیکھ لو پہلے میسم سے ذرا سیکھ لو پہلے میسم سے ذرا مدھت حیدر سیکھو دوسرے مصرے کی دعات دعا کی شکل میں یاد رکھئے گا پہلے میسم سے ذرا مدھت حیدر سیکھو پہلے میسم سے ذرا مدھت حیدر سیکھو کس نے یہ کہہ دیا تم حیدر کرار بنو پہلے میسم سے ذرا مدھت حیدر سیکھو کس نے یہ کہہ دیا تم حیدر کرار بنو اس لیے کہ کوئی بن نہیں سکتا ایک سلوات پڑھئے محمد و عالمان ایک اور سلوات پڑھ دیجا اجازت چاہتا ہے ایک اور سلوات پڑھ دیں آپ حضرات حضرات دوسرا مصرہ آپ کی امانت آپ تک پہنچاتا ہوں مولانا موصوب تشریف لائیں ایک سلوات پڑھئی آپ حضرات بہرحال دوسرا مصرہ ابا عبداللہ حسین کے حوالے سے مطلعہ گزارش کرتا ہوں اپنے سفر کا آغاز بہت جلدی ہلدی سمات فرمائیں قطرہ کائنات سمندر حسین ہے پیش کرتا ہوں مصرہ ملائزہ فرمائیں عرض کرتا ہوں کہ زہرہ کا لال جانے پیمبر حسین ہے زہرہ کا لال جانے پیمبر حسین ہے زہرہ کا لال جانے پیمبر حسین ہے کربو بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے زہرہ کا لال جانے پیمبر حسین ہے زہرہ کا لال جانے پیمبر حسین ہے شورٹ این سویٹ میں بہت کم شیر کہتا ہوں لیکن پہچانی کی کوشش کرتا ہوں کہ زہرہ کا لال جانے پیمبر حسین ہے کربو بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے کربو بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر پہنچ جائیں مصرہ تو ذرا بول لیجے گا کربو بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر منظر تو ہن علی پس ہن منظر حسین ہے کربو بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر کربو بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر زہرہ کا لال جانے پیمبر حسین ہے کربو بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے کربو بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر منظر تو ہن علی پس منظر حسین ہے ارے فرشِ عذاب بچھا گئی زینب کا شکریہ بے گھر جزید ہو گیا گھر گھر حسین فرشِ عذاب بچھا گئی زینب کا شکریہ مولا سلامت رکھیں آپ کو حاضر کرتا ہوں دو شیر کی عردات چاہتا ہوں ملائزہ فرمائے زہرہ کا لال جانے زہرہ کا لال جانے پیمبر حسین ہے کربو بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے زبان کے دو شیر اور پڑھتا ہوں آپ کی بارگاہ میں کہ زہرہ کا لال جانے پیمبر حسین ہے زہرہ کا لال جانے پیمبر حسین ہے کربو بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے کربو بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر منظر تو ہن علی پس منظر حسین ہے منظر تو ہن علی پس منظر حسین ہے فرشِ عذاب بچھا گئیں زینب کا شکریہ بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے بڑے سلیس زبان میں مصرے پڑھتا ہوں فیاضی مصرے سنیں بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے بے گھر فرشِ عذاب بچھا گئیں زینب کا شکریہ بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین مصرہ پڑتا ہوں کہ نالین مصطفیٰ کے تلے کائنات ہیں اگر مصرہ پہنچ جائے تو یاد رکھئے گا آج کی رات کا تحفہ پیش کرتا ہوں کہ بے گھر یزید ہو گیا عرضی بھائی بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے نالین مصطفیٰ کے تلے کائنات ہیں نالین مصطفیٰ کے تلے کائنات ہیں اور مصطفیٰ کی پشت کے اوپر حسین نالین مصطفیٰ کے تلے کائنات ہے نالین مصطفیٰ کے تلے کائنات ہے اور مصطفیٰ کے پشت کے اوپر حسین ہے اور مصطفیٰ کی پشت کے اوپر حسین ہے ہر ایک حسینی قلب کے باہر ہے تو یزید اگر یہ بھی پہنچ جائے تو آخری شیر ہے یاد رکھئے گا دعاوں میں بس یہی مصرے پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد اپنا سفر آگے بڑھا لوں گا بھئی یہی سے آپ آخری اسی منزل تک لانتا ہو سکتا ہے پیچھے والا سنناٹا کسی توفان کی آہٹ ہو میں اسی یہ مصرے پیڑتا ہوں ملحظہ فرمائیں کہ فرشِ عذاب اچھا گئی زینب کا شکریہ بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے ہر ایک حسینی ہاں میں پڑھ دیتا ہوں نالے نے مصطفیٰ کے تلے کائنات ہے اور مصطفیٰ کی پشت کے اوپر حسین ہے اور مصطفیٰ کی پشت کے اوپر حسین ہے ہر ایک حسینی قلب کے باہر ہے تو یزید بس اس لیے کہ قلب کے اندر حسین ہے بس اس لیے کہ قلب کے اندر حسین ہے بس اس لیے کہ قلب کے اندر حسین ہے یہ کسی رخ سے نہیں ملتا بہتر تھک گئے یہ کسی رخ سے نہیں ملتا بہتر تھک گئے ہاں مگر لکھا ہے راوینے کے لشکر تھک گئے اگر مصرے پہنچے تو بول لیجیے گا کہ یہ کسی رخ سے نہیں ملتا بہتر تھک گئے ہاں مگر لکھا ہے راوینے کے لشکر تھک گئے ارے کربلا سے شام تک قاتل یہی سوچا کیے سر نہیں تھکتے مگر چل چل کے خنجر تھک گئے یہ کسی رخ سے نہیں ملتا بہتر تھک گئے ہاں مگر لکھا ہے راوینے کے لشکر تھک گئے کربلا سے شام تک قاتل یہی سوچا کیے سر نہیں تھکتے مگر چل چل کے خنجر تھک گئے اب آپ دلہ کی لسین کے حوالے سے محفیل ہیں تو کچھ قطاع پہنچاتا ہوں بہت جلدی جلدی ملحظہ فرمائیں کہ تھک گیا قاتل کا خنجر کربلا کے دشت میں مجھے اب سمجھ میں آیا ہے یہاں لہجے کی داعت کم ملتی ہے اور مصرے کی ندرت پہ داعت زیادہ ملتی ہے تو بہت آہستے سے پڑھتا ہوں اور پورا سفر بہت آہستے سے کروں گا بس سن لیجئے گا آپ کہ بہت ترکیبوں پہ میں خصوصی توجہات کا طلبگار ہوں اپنے اساتذہ بزرگان سے دعائیں چاہتا ہوں کہ تھک گیا قاتل کا خنجر کربلا کے دشت میں تھک گیا قاتل کا خنجر کربلا کے دشت میں شام کے زندان تک لیکن ہمارا سر گیا ایک ترکیب پیش کرتا ہوں یاد رکھئے گا آپ کہ تھک گیا قاتل کا خنجر کربلا کے دشت میں شام کے زندان تک لیکن ہمارا سر گیا عاب خنجر سے وضو کر کے سرے نوکے سے نہ میں تلاوت کر رہا ہوں میرا قاتل مر گیا عاب خنجر سے وضو کر کے سرے نوکے سے نہ آبِ خنجر سے وضو کر کے سرِ نوکے سنا میں دلاوت کر رہا ہوں میرا قاتل مر گیا میں دلاوت کر رہا ہوں میرا قاتل مر گیا بلکل نئے مصرِ آغازی ریب ریلی سے ہو رہا ہے کہ اتنا زلیل کر دیا پہلے حسین نے دعائیں دے دیجئے گا اتنا زلیل کر دیا پہلے حسین نے بیعت طلب کرے نہ کوئی دوسرا یزید اس پہلے سے دو فائدے اٹھائیں میں نے اتنا زلیل کر دیا پہلے حسین نے اب اس سے آسان مصرہ نہیں پڑ چکتا اپنے نوجوانوں کے لئے کہ اتنا زلیل کر دیا پہلے حسین نے اتنا زلیل کر دیا پہلے حسین نے بیعت طلب کرے نہ کوئی دوسرا یزید کربو بلا کا موجزہ یہ بھی عجیب ہے سر تو کٹا حسین کا لیکن مرا یزید کربو بلا کا موجزہ یہ بھی عجیب ہے کربو بلا کا موجزہ یہ بھی عجیب ہے سر تو کٹا حسین کا لیکن مرا یزید حالانکہ یہ بالکل ذمہ داری بنتی ہے کہ بہت جلدی جلدی مضامین پہنچائے جائیں ایک منقبت اور پڑھتا ہوں کہ جہاں پہ سیکڑوں پہرے ہوا کے بیٹھے ہیں مطلبی گزارش کرتا ہوں سن لیجے گا آپ جیسے سنیے ایسے سنیے ویسے سنیے بس سن لیجیے آپ میں مصرے پڑھتا ہوں کہ جہاں پہ سیکڑوں پہرے ہوا کے بیٹھے ہیں جہاں پہ سیکڑوں پہرے ہوا کے بیٹھے ہیں وہیں چراغِ ازا ہم جلا کے بیٹھے ہیں یہ دیکھنا ہے کہ سجدے سے کب اٹھائیں گے سر یہ دیکھنا ہے کہ سجدے سے کب اٹھائیں گے سر حسین پشتِ محمد پہ آ کے بیٹھے ہیں یہ دیکھنا ہے کہ سجدے سے کب اٹھائیں گے سر حسین ایک ریایت کا شیر اور پڑھتا ہوں ملحظہ فرمائیں کہ سجا کے بیٹھا ہوں تابود گھر میں اکبر کا سجا کے بیٹھا ہوں تابود گھر میں اکبر کا رسول پاک میرے گھر میں آ کے بیٹھے ہیں سجا کے بیٹھا ہوں تابود گھر میں اکبر کا رسول پاک میرے گھر میں آ کے بیٹھے ہیں رسول پاک میرے گھر میں آکے بیٹھے ہیں شیر تو بڑی قوت سے پڑھنے والا ہے آہستے سے پڑھتا ہوں لیکن مصروں میں بھی انگڑائی ہوتی ہے اور مصرے بھی اپنا لہجہ بنا لیتے ہیں میں مصرہ پڑھتا ہوں کہ سجا کے بیٹھا ہوں تابود گھر میں اکبر کا رسول پاک میرے گھر میں آکے رضی بھائی شیر پڑھتا ہوں رسول پاک میرے گھر میں آکے بیٹھے ہیں فرشتوں حضرت جبریل کو سلام کرو ابھی حسین کا جھولا جھولا کے بیٹھے ہیں آپ کون سا نازل چھیل پڑھے ہیں فرشتوں حضرت جبریل کو سلام کرو مولا آپ کو سلامت رکھے ایسی سنتے رہی آپ کم از کم یہ تو ہے کہ سال بھر تک یاد رکھیں گے آپ مجھے حسین فرشتوں حضرت جبریل کو سلام کرو ابھی حسین کا فرشتے ناز اٹھائیں گے ان کے محشر میں ابھی جو نعرہ حیدر لگا کے بیٹھے ہیں فرشتے اب ایک شیر اور پڑھ دیتا ہوں یاد رکھے گا پورے سال جیتے رہیے مولا سلامت رکھے فرشتے ناز اٹھائیں گے ان کے محشر چچا بیٹھ جائیے بہت دیر بات آیا آپ بھتیجے کو سننے کے لیے ملاحظہ فرمائے میں ایک شیر اور پڑھتا ہوں اس سلسلے کا ملاحظہ فرمائے کہ جہاں پہ سیکڑوں پیرے ہوا کے بیٹھے ہیں وہیں چراغے ازا وہیں چراغے ازا ہم جلا کے بیٹھے ہیں میں نے اس لیے بھی نام لیا کبھی کبھی فائدہ بہت ہوتا ہے رشتے داریوں سے کہ جہاں پہ سیکڑوں پیرے ہوا کے بیٹھے ہیں وہیں چراغے ازا ہم جلا کے اس سلسلے کا آخری شیر کہ دو مہینے آٹھ دن تک ہم ازادار مولا کے غم میں بہت لٹا دیتے ہیں بہت لٹاتے ہیں لیکن اس کے بعد نور ابل اول کو کیسے بیکتے ہیں ذرا وہ بھی سماعت فرمائیے بھئے ایک ردیب کا سہارا لیا ایک شیر پڑھ دیتا ہوں اس سلسلے کا یاد رہ جائے گا سال بر ملاحظہ فرمائیے گا کہ جہاں بے سیکڑوں پہرے ہوا کے بیٹھے ہیں وہیں چراغے ازا ہم جلا کے بیٹھے ہیں یہ دیکھنا ہے کہ سجدے سے کب اٹھائیں گے سر حسین پشت محمد پہ آ کے بیٹھے ہیں سجا کے بیٹھا ہوں تابود گھر میں اکبر کا رسول پاک میرے گھر میں آ کے بیٹھے ہیں فرشتوں حضرت جبریل کو سلام کرو ابھی حسین کا جھولا جھولا کے بیٹھے ہیں فرشتے ناز اٹھائیں گے ان کے محشر میں ابھی جو نعرہ حیدر لگا کے بیٹھے ہیں ازائے شہ پہ میرے گاؤں کے تمام غریب بڑے سکون سے دولت لٹا کے بیٹھے ہیں ازائے شہ پہ میرے گاؤں کے تمام غریب مولا سلامت رکھیں آپ کو ازائے شہ پہ میرے گاؤں کے تمام غریب ازائے شہ پہ میرے گاؤں کے تمام غریب بڑے سکون سے ازائے شہ پہ میرے گاؤں کے تمام غریب بڑے سکون سے دولت لٹا کے بیٹھے ہیں ایک ردیف کا اور آپ لطف لے لیجئے منقبت بالکل نہیں ہے پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ بہت کم ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ ندرت پہ داد ملتی ہے میں منقبت پڑھتا ہوں مطلع سنیے یہ کس نے کہہ دیا تم حیدر کرار کو سمجھو ایک ردیف پیش کرتا ہوں یہ کس نے کہہ دیا تم حیدر کرار کو سمجھو خدا کی دی ہوئی تلوار کو اور وار کو سمجھو اے رائے بریلی والوں ذرا ساتھ جا کے سن لیجئے تاکہ پوری منقبت پڑھ دوں بلکل نئے اور اس ردیف پہ نئی ردیف پہ میں پیش کرتا ہوں یہ کس نے کہہ دیا تم حیدر کرار کو سمجھو خدا کی دی ہوئی تلوار کو اور وار کو سمجھو سمجھنا غیر ممکن ہے علی کی ذات کو وائز ابھی تم دار کو اور میسم تمار کو سمجھو سمجھنا ردیف دیکھئے پیش کرتا ہوں کہ یہ کس نے کہہ دیا تم حیدر فیاض بھائی دعائیں دے دیجئے گا یہ کس نے نصیر بھائی شیر پڑھتا ہوں اور وار کو سمجھو سمجھنا غیر ممکن ہے علی کی ذات کو وائز ابھی تم دار کو اور میسہ میں تمار کو ابھی تم دار کو اور میسہ میں تمار کو سمجھو حرم اے آمد حیدر پہ چھوڑو تفسریں کرنا فقط کعبے کو دیکھو اور درو دیوار کو سمجھو حرم اے آمد بہت شکریہ آپ کا حرم اے آمد حیدر پہ چھوڑو تفسریں کرنا حرم اے آمد حیدر پہ چھوڑو تفسریں کرنا گلاب مانگ رہے ہیں دے دیجئے ہو سکتا ہو حرم میں آمد حیدر پہ چھوڑو تفسرے کرنا یہ کس نے کہہ دیا تم حیدر کرار کو سمجھو خدا کی دی ہوئی تلوار کو اور وار کو سمجھو سمجھنا غیر ممکن ہے علی کی ذات کو وائز ابھی تم دار کو اور میسہ میں تمار کو سمجھو بڑا لطف آئے گا آگے جا کے آپ کو بشیر سنتے رہیے حرم میں آمد حیدر پہ چھوڑو تفسرے کرنا فقط کعبے کو دیکھو اور درو دیوار کو سمجھو زمینِ کربلا سے شام تک کانٹوں کو مت دیکھو بیمار کہہ دوں تو پوری منقبر پھراب ہو جائے زمینِ کربلا سے شام تک کانٹوں کو مت دیکھو مقابل دشمنوں کے شیر کی رفتار کو سمجھو زمینِ کربلا شیر جو پہنے جا رہا ہوں یاد رکھے گا آپ آج کی رات کا یہ بھی تحفہ دیتا ہوں اور ملحظہ فرمائیں کہ زمینِ کربلا سے بس جڑ جائیے یہاں سے زمینِ کربلا سے شام تک حسنچہ دعائیں دے دیجئے گا زمینِ کربلا سے شام تک کانٹوں کو مت دیکھو مقابل دشمنوں کے شیر کی رفتار کو سمجھو ارے یہ مت سوچو کہ زینب کس طرح دربار تک پہنچی فقط دربار میں اب حیدری للکار کو سمجھو یہ مت سوچو کہ زینب کس طرح دربار تک پہنچی مولا سلامت رکھیں جیتے رہیے یہ کس نے کہہ دیا آخری شیر تک لانا چاہتا ہوں اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے یہ کس نے کہہ دیا کہاں تک نوائیے دعائیں دیجئے گا یہ کس نے کہہ دیا تم حیدرِ کررار کو سمجھو خدا کی دیوئی تلوار کو اور وار کو سمجھو سمجھنا غیر ممکن ہے علی کی ذات کو وائز ابھی تم دار کو اور میسہ میں تمار کو سمجھو حرمِ آمدِ حیدر پہ چھوڑو تفسرے کرنا فقط کعبے کو دیکھو اور درو دیوار کو سمجھو زمینِ کربلا سے شام تک کانٹوں کو مت دیکھو مقابل دشمنوں کے شیر کی رفتار کو سمجھو یہ مجھ سوچو کہ زینب کس طرح دربار تک پہنچیں فقط دربار میں اب حیدری للکار کو سمجھو زمینِ کربلا حسنِ علی اکبر کا چہرہ ہے لہجہ دیکھے گا زمینِ کربلا حسنِ علی اکبر کا چہرہ ہے مصف پہ ٹھہرو مصر کے بازار کو سمجھو زمینِ کربلا حسنِ علی اکبر کا چہرہ ہے زمینِ کربلا اب ایک شیر پڑھتا ہوں جو پوری منقبت کا حاصلِ کلام شیر ہے میں پڑھ دیتا ہوں آپ قبول کر لیجے گا کہ سمجھنا غیر ممکن ہے علی کی ذات کو باعث باب الحوائج کے حوالے سے بھی محفیل ہے مولا حسین کے بھی حوالے سے بس یہ سمجھ لیے بین الحرمین محفیل ہو رہی ہے میں شیر پڑھ دیتا ہوں اور آپ قبول کر لیجے گا کہ زمینِ کربلا سے شام تک کانٹوں کو مت دیکھو زمینِ کربلا سے شام تک کانٹوں کو مت دیکھو مقابل دشمنوں کے شیر کی رفتار کو سمجھو زمینِ کربلا حسنِ علی اکبر کا چہرہ ہے ابھی یوسف پہ ٹھہرو مصر کے بازار کو سمجھو اگر عباس کو سونچا تو پاگل ہو بھی سکتے ہو یاد رکھے گا پوری میں پوری منقبت کا حاصلِ کلام شیر پڑھنا ہوں کہ اگر عباس کو سونچا تو پاگل ہو بھی سکتے ہو سمجھداری یہی ہے تم ابھی مختار کو سمجھو اگر عباس کو سونچا تو پاگل ہو بھی سکتے ہو مولا سلامت رکھے آپ کو اگر عباس کو سونچا تو پاگل ہو بھی سکتے ہو اگر عباس کو سونچا تو پاگل ہو بھی سکتے ہو سمجھداری یہی ہے تم ابھی سمجھداری یہی ہے تم ابھی مولا سلامت سمجھداری یہی ہے سمجھداری یہی ہے تم ابھی مختار کو سمجھو ایک پورے کلمے کا مطلع پڑھتا ہوں اور آخری منقبت اپنی جگہ لے لوں گا آپ بس دعاوں میں یاد رکھئے گا جہاں تک مولا خدمت کرانا چاہتے تھے میں وہی تک کر رہا ہوں خدمت ملحظہ فرمائیں مطلع پیش کرتا ہوں ایک مصرہ ہوا تھا کہ گلے حرم میں نبوت ملی امامت سے حالانکہ یہ بڑی عجیب کیفیت کا مصرہ تھا اور بس مصرہ جس نے دیا آپ ان سے کہیے گا جا کے گلے حرم میں نبوت ملی امامت سے میں مطلع پڑھتا ہوں کہ وہ جس بشر کا نہیں رابطہ امامت سے پورا کلمہ پڑھتا ہوں یاد رکھئے گا وہ جس بشر کا نہیں رابطہ امامت سے وہ دور ہو گیا توحید سے نبوت سے مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے وہ لشکر یزید میں ہے مجھے یقین ہے وہ لشکر یزید میں ہے جسے بھی بیر ہے مولا تیری ولایت سے مجھے یقین ہے وہ لشکرِ یزید میں ہے جسے بھی بیر ہے مولا تیری ولایت سے ایک شیر اور آئیستے سے سن لیجے کہ وہ آج جشن میں آتے نہیں تعجب کیا اگر بہت سادگی سے بھی پڑھ دیا جائے اور اس کے اندر چھلک ہو کسی چیز کی حرارت کی تو حرارت خون میں پیدا ہون جانی چاہیے وہ آج جشن میں آتے نہیں تعجب کیا وہ آج جشن میں آتے نہیں تعجب کیا ہمیشہ دور نجاست رہی طہارت سے وہ آج جشن میں آتے نہیں تعجب کیا ہمیشہ دور نجاست رہی طہارت سے ہمیشہ دور نجاست رہی طہارت سے میں یہاں پہ روک کے کلام میں ایک منقبت اور پڑھتا ہوں جس کے لئے حکم ہوا تھا میں جناب عزا خانے کے حوالے سے چونکہ وہ منقبت یہاں پڑھی تھی لیکن کچھ لوگ تھے ایسے کہ جنہوں نے آتے ہی ساتھ مجھے فرمائش کی تھی میں بہت جلدی پڑھ دیتا ہوں مطلع سن لیجئے کہ کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا آزا خانے میں ہے کیا بتاؤں ایسے ہی پڑھوں گا بہت آئیس تیزے بس شیر سن لیجئے گا کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا آزا خانے میں ہے حضرت شبیر کا کنبہ آزا خانے میں ہے کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا آزا خانے میں ہے حضرت شبیر کا کنبہ آزا خانے میں ہے ہے ذریعے میں اس سے پہلے ایک شعر اور سن لیں آپ یہ تو بالکل خلاصے کا شعر ہے میں پڑھ جاؤں گا اور آج کی رات کا یہ بھی ایک توفہ ہے پیش کر دوں گا جناب فضلہ کے حوالے سے کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا آزا خانے میں ہے حضرت شبیر کا حضرت شبیر کا کنبہ آزا خانے میں ہے حرمولا کا تیر جا کے تیرگی میں کھو گیا مصرے پسند آئے تو بولیے گا حرمولا کا تیر جا کے تیرگی میں کھو گیا ہاں مگر بیشیر کا جھولا آزا خانے میں ہے حرمولا کا تیر جا کے تیرگی میں کھو گیا حرمولا کا تیر میں نے کہا پڑھوں گا ایسے ہی آپ جیسے سنیں حرمولا کا تیر جا کے تیرگی میں کھو گیا ہاں مگر بیشیر کا جھولا آزا خانے میں ہے اس لیے عباس کے قدموں سے لپتی ہے فرات اسے کہتے ہیں شیر فہمی فوراں مصرہ دورایا جاتا ہے اساتذہ بیٹھے ہوئے اس لیے ابباس کے قدموں سے لپٹی ہے فرات القما کو ڈر ہے مشکیزہ آزا خانے میں ہے اس لیے ابباس کے قدموں سے لپٹی ہے فرات القما کو ڈر ہے ایک شیر پڑھنا چاہتا ہوں اور دعائے بزرگوں سے چاہتا ہوں زبان اہل زبان تشریف فرمائیں ایک زبان کا شیر سنیے گا کہ تازیہ رکھا ہوا ہے حضرت شبیر کا خانہ کعبہ کبھی کعبہ آزا خانے میں ہے تازیہ رکھا ہوا ہے حضرت شبیر کا یاد رکھے گا اس شیر کو جو پڑھنے جا رہا ہوں کہ تازیہ رکھا ہوا ہے جہاں شیر سنے جاتے ہیں کوشش کرتا ہوں وہیں یہ شیر پڑھوں تازیہ رکھا ہوا ہے حضرت شبیر کا خانہ کعبہ کبھی کعبہ آزا خانے میں ہے ارے ہے زریعے زینب کبرا پہ چاندی کی ردہ زبان کا شیر پڑھنا ہوں اور یہی قیمتی شیر ہے اور اپنی جگہ لے لوں گا کہ ہے ذریح زینبِ قبرا پہ حسن چچا ہے ذریح زینبِ قبرا پہ چاندی کی ریدہ ہے ذریح زینبِ قبرا پہ چاندی کی ریدہ اس کا مطلب آج بھی فضا دا خانے میں ہے